اعتقاف کے متعلق ایک عام بات لوگوں میں مشہور ہے کہ جس نے رمضان کے پچھلے روزے نہیں رکھے وہ آخری عشرے میں بھی اعتقاف میں نہیں بیٹھ سکتا اس میں ایک وضاحت سمجھ لیں کہ رمضان کے اعتقاف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے یعنی جو مسنون اعتقاف آخری عشرے میں ہوتا ہے اس کے لیے روزہ شرط ہے لیکن پچھلے روزے رکھنا یہ شرط نہیں ہے کسی نے نہیں رکھے بہت برا کیا بہت برا کیا لیکن کوئی اعتقاف میں بیٹھ رہا ہے تو اب وہ روزے رکھے گا تو یہ ایک اچھا کام کر رہا ہے نیکی کا کام کر رہا ہے اللہ کے در پہ حاضر ہو رہا ہے تو اس نے ایک نیکی اگر چھوڑ دی ہے تو دوسری نیکی بھی نہیں کرنے دینی یہ بات درست نہیں ہے لہٰذا جس نے روزے رکھے یا نہیں رکھے ہیں وہ رمضان کے آخر عشرے میں اعتقاف بیٹھ سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ان دنوں میں بھی اعتقاف کے اندر روزہ رکھے گا ان دنوں میں اب روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی اگر کسی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا یا جانبوج کے چھوڑ دیا اس صورت میں اس کا اعتقاف مسنون باطل ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا لہٰذا یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ جس نے روزے نہیں رکھے اب وہ اللہ کی طرح متوجہ ہوا ہے تو اس کو ہونے دیں آنے دیں وہ اعتقاف میں بیٹھے اور روزے رکھ کر کے اعتقاف کرے اللہ تعالی تمام مسلمانوں کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے